السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا خیر مقدم امید اللہ رب العالمین کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ آپ کو اچھا رکھے آپ دیکھ رہے ہیں اخبارات کے ذریعے بھی یہ بات آپ تک پہنچی ہوگی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ٹی وی چینل کے ذریعے بھی آپ نے سن لیا ہوگا کہ نپر شرمہ انڈیا میں جو بی جے پی کی ایک پروقتہ ہے اس نے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو سارے ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کا عالم ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں برداشت کر سکتے ہیں لیکن کوئی آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں برداشت نہیں کر سکتے ام المومنین کی شان میں کوئی گستاخی کریں برداشت نہیں کر سکتے تمام عالم میں غصے کا جب اظہار کیا گیا یہ دیکھیں میں آپ کو آپ کی یونیٹی آپ کی طاقت بتانا چاہتا ہوں جب تک ہندوستان کے مسلمان چیختے رہے چلاتے رہے کچھ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی دوسری کنٹریز کے مسلمان بھی ایک پلیٹ فرم پر آئے ہیں تو دیکھیں کیا ہوا پارٹی کو یعنی بی جے پی کو نپر شرما کو اس کے عہدے سے برخواست کرنا پڑا اور پارٹی سے ہی چھ سال کے لئے اس کو نکالنا پڑا تو یہ کس چیز کی طاقت تھی یہ آپ کی یونیٹی آپ کی طاقت تھی یہ آپ کے اتحاد کی طاقت تھی آپ کے اتفاق کی طاقت تھی کہ سارے عالم کے نہیں بلکہ چند کنٹریز کے مسلمان ایک جگہ آئے تھے تب ہی عالم ہے اور مجھے بتائیے اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فرم پر آ جائیں تو ہے کوئی دنیا کی طاقت جو تمہاری آنکھوں میں آنکھے ڈال کے بھی تم سے بات کر سکے کوئی نہیں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کسی جنگ میں اگر کسی کو قیدی بنا لیا آپ نے تو قیدیوں پر آپ نے کبھی کسی قیدی کو سزا نہیں دی یعنی قیدی بنا کے بلائے چاہتے تو سزا دے سکتے تھے اپنی تلوار سے اس کو کٹا تو لوگوں نے کہا تھا سلطان آپ نے آج تک کسی کو سزا نہیں دی ہے آپ اتنے بڑے بڑے مجرموں کو قید کر کے لائے ہیں قید خانے میں آپ نے ڈال دیا لیکن سزا کسی کو نہیں دی مارا کسی کو نہیں قتل کسی کو نہیں کیا اس کو کیوں اپنی تلوار سے کٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ میں نے اس کو اس لیے کٹا ہے کہ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو اکھارنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کہی تھی اس لیے میں نے اس کو کٹ دیا تاکہ کل قیامت کے میدان میں اگر آقا مجھ سے پوچھ لے تو میں کہہ دوں یا رسول اللہ آپ کا گستاخ تھا اور میں نے اس کو زندہ رہنے نہیں دیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی بتانا چاہ رہے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے سامنے کوئی گستاخ زندہ رہے یہ میری غیرات کا بارہ نہیں کرتی بہرحال نوپر شرمہ کو فانسی کی سزا تو نہیں ہوئی کیونکہ ہندوستان ہے آپ جانتے ہیں اور یہ پائٹی بی جے پیو کانگلیس اور سب ایک ہی تھالی کے بینگل ہیں یہ سمجھ رہے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہاں اتنا ضرور ہوا آپ کے اتفاق سے کہ اس کو پائٹی سے برخواست کر دیا گیا اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو اللہ کی عزت کی قسم کسی کی جررت نہیں ہوگی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی بھی یا کسی بھی نبی کے اوپر یا کسی ولی کے اوپر کوئی چھٹا کشی کر سکے تو آپ متفق ہو جائیے کیونکہ متفق ہوگے تو کہلا ہوگے مومن غازی اور منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایہ ہوگا اللہ آپ کا پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفی قطع کریں ہم سب میں آپس میں اللہ اتفاق و اتحاد پیدا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمی واتو بی لی وما علینا اللہ البلاغ